ہیلو فرنڈز آج میں آپ کے ساتھ لوکی کی ایسی شاندار ریسپی شیئر کر رہا ہوں جسے بچے اور بڑے سبھی بڑے شوق سے کھائیں گے اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں مزیدار ریسپی اس کے لیے میں نے ایک میڈیم سائز کی لوکی لیے جس کا ویٹ سیون ہنڈرڈ ڈرامز ہے اس کو میں نے اچھے سے واش کر لیا اور چھیل لیا ہے اس کے بعد کا دو کس کر لیں گے اس طرح سے پھر ہم اس میں ڈال دیں گے آدھا چمچ نمک اور اس کو ہاتھوں سے مکس کر دیں گے اس طرح سے تاکہ لوکی اپنا سارا پانی چھوڑ دے اور اس کو ہم ڈھک کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دس منٹ بعد ہم اس کو تھوڑا سا ہاتھوں سے اس کو اس طرح سے مکس کریں گے پھر ہم اس کو دونوں ہاتھوں کے بیچ میں دبا کر کے اس کا سارا پانی نکال دیں گے اس طرح سے ہم سارا لوکی کا پانی نکال دیں گے دیکھیں کتنا پانی چھوڑ دیا ہے لوکی میں اب ہم اس کو ایک مکسنگ بول میں ٹرانسفر کر لیں گے لوکی کو اس میں ڈال دیں گے باریک کٹا ہوا ادرک اور مرچی کا پیسٹ اس میں ڈال دیں گے ہم آدھا ٹی سپون گرم مسالہ ون فور ٹی سپون حلدی ہاپ ٹی سپون دھنیا پاورڈر ایک چمچ نمک ڈال دیں گے اس میں یا سوادہ نوسار لیکن لوکی میں ہم نے پہلے بھی نمک ڈالا ہوا تھا ٹیسٹ کے ساپ سے ہی ڈالیے اور فریش کٹی ہوئی کالی مرچ ڈال دیں گے کالی مرچ کا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اس میں کالا نمک ڈال دیں گے آدھا چمچ تھوڑے سے چلی فلیکس ڈال دیں گے یہ آپشنل ہے اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں بیسن یہ لگ بگ 35 گرامس ہے اور گیہوں کا آٹا ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے گیہوں کا آٹا 50 گرامس ہے اب اس کو ہاتھوں سے ہم مکس کر لیں گے ایک ایسے آٹے کو ہم دھیرے دھیرے ڈالیں گے تھوڑا جتنا اس میں ڈال ہوگا آٹا ہم ڈالیں گے بیسن ہم نے پورا ڈال دیا ہے اس طریقے سے ہم ڈال لیں گے اور ایک ڈو بنا لیں گے اس میں ڈال دیں گے ہاپ پی سپون بیکنگ سوڈا اور اس کو مکس کر دیں گے اب اس کو ڈھگ کر کے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے سیٹ ہونے کے لیے دس منٹ بعد ہم اس کو کھول لیں گے پھر ہم اس پہ ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون اجوائن اس کو ہاتھوں سے ایسے کرش کر کے ڈالیں گے ہاپ ٹی سپون سابود جیرہ اس کو بھی ہم کرش کر کے ڈالیں گے تھوڑا سا ہم دھنیا پتہ باری کٹا ہوا ڈال دیں گے اور اس کو ہم مکس کر دیں گے ہمیں دو اس طریقے کا لگانا ہے بہت ٹائٹ یا بہت ڈھیلا نہیں کرنا ہے اب ہم چلتے ہیں اگلی پروسس کی ور اس میں گیس پہ ایک کڑھائی یا کوئی بھی سٹیمر رکھیں گے اور اس میں پانی ڈال دیں گے تھوڑا اور اس طریقے کا اسٹرینر ایک فلیٹ بیس والا اسٹرینر رکھیں گے اس کو آئل سے گریس کر لیں گے اور اس کو لڈ سے ڈھک کر کے گیس آن کر دیں گے اور اس میں سٹیم بننے دیں گے اب ہم لڈ کو ہٹا کر کے دیکھتے ہیں اچھ سے اسٹیم بننے لگ گئی ہے اب ہم ہاتھوں کو آئل سے گریس کر لیں گے اس طریقے سے تھوڑا سو آئل ہاتھوں پہ لیں گے اور دون ہاتھوں کو رگگ کے آپس میں ہاتھوں کو گریس کر لیں گے اور اسے تھوڑا سا ڈو ہم لیں گے چمچ سے اور اس طریقے سے رول کریں گے اور اوال شیپ برنا کر کے ہم اسٹیمر میں رکھ دیں گے اس طریقے سے ہم جنسرا بھی دکھا دے رہے ہیں گیس کی فلیم کو گلو پہ کر دیں گے اس طریقے سے ہم سارے اوال شیپ برنا برنا کر رکھ لیں گے اور کڑھائی کو ایک لٹ سے ڈھک دیں گے اور پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو پکائیں گے دیکھیں بولز کا کلر بھی چینج ہو گیا اب ہم ان کو چیک کر لیتے ہیں یہ پکے ہیں کی نہیں اس میں ایک چاکو ہم اندر اس میں گھوپ کے دیکھیں گے اس طریقے سے اگر چاکو ساکھ نکلتی گیا تو یہ پک گیا ہے اب اس کو پانچ منٹ کے لئے اور پکائیں گے پھر ہم اس کے جیس کو آف کر دیں گے اب ہمارے پک گئے ہیں اب ان کو پوری طریقے سے تھنڈا ہونے دیں گے اس کے بعد ہم کٹیں گے اس طریقے سے ہم ان کے پیسز کٹ لیں گے اس طریقے سے ہم سارے پیسز کٹ کر کے رکھ لیں گے بہت زیادہ پتلے بھی نہیں کرنے اور بہت زیادہ موٹے نہیں آپ دیکھیں اس طریقے سے ہم اس طریقے سے ہم اتنے موٹے کٹ لیں گے سارے پیسز ہمارے کٹ گئے ہیں اب ہم چلتے ہیں اگلی پروسس کیوں اس کے لئے ہم گیس پر پین رکھیں گے اور بہت ہی کم ہم اس کو تیل میں فرائی کریں گے دو چمچ صرف چھوٹی چمچ ہم تیل لے رہے ہیں کوئی بھی کوکنگ آئل آپ لے سکتے ہیں اور اس طریقے سے پین پر پورا اس کو فیلا لیں گے اور جب گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم بہت باریک والی جوا سرسو آتی ہے وہ ڈالیں گے رائی اس کو بولتے ہیں براؤن کلر کی ہوتی ہے آدھا چمچ جیرہ ڈال دیں گے اور ان کو ہم بھون لیں گے اور ایک چمچ یہ سفید تیل اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور اس میں ہری میچ ڈال دیں گے ان سب ہم تھوڑا سا بھون لیں گے پھر ہم اس میں یہ ہم نے پیسز جو کٹ کے رکھے ہوئے ہیں لوکی کے ان کو ہم اس طریقے سے فیلا کر کے رکھ دیں گے اور فلیم کو ہم لو رکھیں گے بلکل ہائی فلیم نہیں رکھیں گے بلکل لو فلیم پہ ان کو سیکھیں گے تاکہ یہ کرسپی ایک دم ہو جائے گے اندر سے سوفٹ رہیں گے اوپر سے ہی کرسپی رہیں گے اس طریقے سے جب ایک طرف سے سیک جائے گا تو ہم ان کو پلٹ دیں گے اس طریقے سے ہم سارے پلٹ لیں گے اور دوسری طرف بھی ہم سیک لیں گے اچھے کرسپی ہونے تک اس طریقے سے ہم سیک لیں گے اوپر سے تھوڑا سا ہری دھنیا سے اس کو گارنیش کر دیں گے ہماری ریسپی بند کر تیار ہے سرف کرنے کے لئے آپ اس ریسپی کو ایک بار ٹرائے کرنے کے بعد ہمیں اس ریسپی کا نام بتائیے گا کیا اس کا نام ہم رکھیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتائیے گا پہ پہ ٹرائے کردے مو کو تحم Джcases حلو ڈیراد پہ ٹرائے کردے تو ہے пап